دوست آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کی کیا آپ کو کونٹیکٹ بیس جاب کرنی چاہیے کونٹیکٹ اندرسینس کی جواب کا ون یا ٹو یا ٹری یا ککاو کمپنیز آپ کو کونٹیکٹ سائن کروا کے جوب دیتی ہیں تو ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیا آپ کے لیے وہ سوٹیبل رہے گا کی نہیں تو دیکھو دوستو کونٹیکٹ بیس جواب اگر آپ کی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کی صحیح نہیں ہوتی ہے پہلی میں سمپل سی آپ کو بات یہ بتا دوں صحیح کس کیس میں نہیں ہوتی اور صحیح کس کیس میں ہوتی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اگر کونٹیکٹ بیس جواب آپ کوئی بھی جوائن کر رہا ہو وہ چاہے لیگل ون یا ہو لیگلی ٹو یا سو لیگلی تری یا سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اسمال پوفائل کے لیے جوائن کرتے ہو لائک کال سینٹر ہو گیا ڈیکسٹوپ سپورٹ ہو گیا ٹیکنکل سپورٹ ہو گیا اگزیکٹیو ہو گیا کسٹمر اگزیکٹیو ہو گیا یا کسی بھی طریقے کی ایک جو بیسک پوفائل ہوتی ہے آپ کی جواب اسٹارٹنگ کی تو اگر آپ وہ جوائن کر رہے ہو کونٹیکٹ بیس پہ تو وہاں پہ ہمیسے آپ کو پرابلم ہونے والی ہے پرابلم کیا ہونے والی ہے کہ جب آپ بیسک پرفائل کو لے کے جاتے ہو وہاں پہ اور وہ کونٹیکٹ بیس ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ یہ پہلے سے مان کے چلو کہ آپ کے پاس ورک لوڈ اور ورک پریسر بہت زیادہ ملنے والا ہے تب ہی وہ آپ کو کونٹیکٹ بیس وہاں پہ جوائن کر رہے ہیں دوسرا کیس کیا ہوتا ہے کونٹیکٹ بیس جوب جوائن کرانے کا وہ یہ ہوتا ہے کوئی ایک فرم ہے کوئی اے بی سی ایک کمپنی ہو چاہے سماؤل و اگورنائیجیسن ہو چاہے کمینسی کمپنی ہو دونوں میں سے کیا ہوتا ہے وہ جب کسی کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بتا کے ہائر کرتے ہیں کہ آپ کا دو سال کا کونٹیکٹ اگریمنٹ ہے سائن کراتے ہیں اس کے پیچھے کا ریجن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ان کے پاس پروجیکٹ آیا کوئی ایکس اوائی جیت پروجیکٹ ان کے پاس آیا کسی کمپنی کا اور وہ پروجیکٹ اس کمپنی سے دو سال کی اگریمنٹ کے لیے ہے کی مطلب اگر مان لو کوئی یہاں پہ میں ایک جامپر لے کے چلتا ہوں کہ یہ ریلوے ہے ریلوے میں اگر لائٹنگ کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ جو لائٹس لگی ہوتے ہیں وہاں پہ اگر لائٹنگ کا کام ہو رہا تو وہ کام ہم کسی وینڈر کے تروں ملا ہے اس وینڈر کے تروں میں اس نے بولا کہ ہم بھئیہ دو سال میں اس وینڈر نے ریلوے کو بولا کہ ہم دو سال میں آپ کی لائٹ پوری کمپلیٹ لگا دیں اگرم اے ٹو جے مست منا دیں گے اتنے ملٹیپل اسٹیشن پہ جتنا انہوں نے بتایا تب وہ کیا کرے گا وہ جو لائٹنگ والی کمپنی ہے وہ کسی کو بھی ہائر کرے گی تو دو سال کے کانٹیکٹ بیس پہ ہائر کرے گی یا ایک اور ایک جامپل ہم لے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی منسی کمپنی ہے وہاں پہ کسی کوئی کلائنٹ ان کے پاس آیا سپورٹ کے لیے کی اے بی سی کوئی کمپنی ہے ایک سوائی جیر اس کے پاس کلائنٹ آیا کیا ہمیں دو سال تک کام سپورٹ چاہیے آپ کا ڈکسٹ آس تو وہاں پہ وہ دو سال کے لیے آپ کو کانٹیکٹ بیس پہ ہائر کریں گے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سمال جانٹ اوقار مرحل ہو تو مطلب وہاں پہ آپ مان کے چلو کہ وہاں پہ زیادہ وارک لوڈ ملنے والا ہے جیدہ وارک پیسن ملنے والا ہے اب صحیح کس کیس میں ہوتا ہے تو دیکھو جو بڑی اوقنائزیسن ہے اس بڑی اوقنائزیسن میں کسی آپ بڑی پوزیسٹ بھی جا رہے ہو آپ سینئر منیجر بان کے جارہ ہو آپ اب بے پی بان کے جارہ ہو بے پی بان کے جارہ ہو آپ ایس بی بان کے جارہ ہو تو ان ان پروفائل اور ان پوزیسن پہ اگر آپ وہاں پہ آب کانٹیکٹ بیس پہ بھی جارہو تب بھی اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ نئی بندہ اتنی بڑی پروفائل پہ آ رہا تو اس کو جو ٹاسک ہیں وہ تو کمپلیٹ کرنے ہی کرنے ہیں اور باقی ان کے پاس اتنے زیادہ بڑے کوئی ٹاسک یا کچھ کام ہوتے نہیں ہے کی نہیں آہ ان کو فیلڈ میں جانا ہے ان کو بندوں کو منس کرنا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کو سمپلی میل پہ کیبن میں بیٹھ کے میل پہ ریپلائی کرنا ہوتا ہے یا میل پہ ان کو کھیلنا ہوتا تو وہاں پہ اس جگہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی لیکن بیسک پرابلم ہو سکتی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جوائن کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو دیکھو دوستو اگر آپ کے پاس جاوب ہیں یا جاوب کا آفر ہے مطلب آپ کو ایک جاوب مل گئی دو بھی مل سکتی ہیں تین بھی مل سکتی ہیں آپ تو میں آپ کو کبھی سجیسن نہیں کروں گا اب کانٹیکٹ بیس جاوب جوائن کرو میں آپ کو بولوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جاوب ہی نہیں ہے اور آپ کو جاوب کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو جاوب چاہیے ہی چاہیے مطلب نہیں لاشت آپسن میرا جاوب یہ تو محتو�� بولوں گا کہ آپ کانٹیکٹ بیسی جاوب جوائن کرو وہاں پر جوائن کرنے کے بعد ایک دیر آگم میں سالس کرتے رہو دیر آگم میرے شوائن میں دیکھتے رہو جیسی آپ کو مل جائے تو کانٹیکٹ پر ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ پچاس ہزار دیکھیں کمپنی لیپ کسکتے ہو یا کئی بار دوسری کمپنی آپ جان کرتے ہو تو وہ کمپنی آپ پر کانٹیکٹ خرید لیتی ہے آپ کی کرنٹ آگنائیشن سے تو میں نے آپ کو یہاں پر پورا ڈیٹیل میں بتا دیا اب آپ جو رول چاہو یا جو پریوٹی چاہو آپ یہاں بھی فالو کر سکتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سینٹ چینل سبسکرائب جلو کریں باقی آپ ڈیک سٹاپ سپورٹ ٹیکنکل سپورٹ مگر آپ خوش آپ جوب ڈھونڈا تو نیچے مانے لنکھ دیا ہوا ہے وہاں پہ کچھ سن آنسر ہیں آپ اس پہ چیک آؤٹ کر کے وہ ڈاؤنڈوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو آپ کو 90-95% انٹرویو میں وہی مل جائیں گے میں ملتا ہوں کہ اچھا ویڈیو میں tell them have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here